اور اب آغاز کرتے ہیں تفصیلات کے ساتھ تفصیل میں سب سے پہلے سب سے عام خبر یہ ہے کہ امن اور بھائیچارے کے لیے پاکستان کے اہم قدم سے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی سکھ برادری انتہائی مسرور ہے وزیراعظم عمران خان نے کرتار پر رہداری کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی حکومت فوج اور تمام ادارے خطے میں عام کے لیے ایک ہی پیج پر ہیں پاکستان اور بھارت کشمیر سمیت تمام تنازیات کے حال کے ذریعے برے صغیر کو خوشحال بنا سکتے ہیں تفصیل سے آگاہ کریں گے شاہد اجمل ملک بات شروع ہوئی تھی جادو کی جب بھی سے اور پہنچی ہے کرتار پر میں محبت کے پیغام تک گروہ نانک نے کہا تھا کہ دنیا کی محبت کو آگ لگا کر اس کی راکھ سیاہی بنا اپنے دل کو کلم بنا اور سوچ کو لکھاری اور پھر وہ لکھ جس کی کوئی حد نہ ہو جو کبھی ختم نہ ہو نا ختم ہونے والی تو صرف محبت ہے جس کا پیغام کرتار پر میں پاکستان کے وزیراعظم نے دیا ماضی کی زنجیر نے ہمیں جب تک وہ توڑیں گے نہیں ہم اسی طرح پھسے رہیں گے بلیم گیم چلتی رہے گی پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی ماضی صرف آپ کو سبق سکھاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے ہم نے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہم نے اچھے ہمسائیوں کی طرح رہنا ہے اگر فرانس اور جرمنی جنہوں نے کتری جنگیں لڑی ہیں اور کلوں لوگ ایک دوسرے کے مارے اگر وہ آخر میں ایک ایسے ہمسائی کی طرح رہ سکتے ہیں جدر ان کے پاس آج اوپن بورڈرز ہیں تجارت ہے ٹریڈ ہے آج وہ سوچ بھی نہیں سکتے جنگ لڑنے کا اگر فرانس اور جرمنی ایک یونین بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے ہیں کرتار پر رہداری کے سنگ بنیاد پر عمران خان نے سکھ برادری سے وعدہ کیا کہ گروہ نانک جی کی پانچ سو پچاسویں سالگرہ پر پاکستان میں شاندار انتظامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے عوام ایک دوسرے سے محبت کے رشتوں میں بندے ہیں میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر ہماری پارٹی ہماری باقی پولیٹیکل پارٹیز ہماری فوج ہمارے سارے ادارے ایک پیچ پہ کھڑے ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ ایک کشمیر کا کون سا مسئلہ ہے جو انسان حل نہیں کر سکتا کیا ہم ایک مسئلہ اپنا حل نہیں کر سکتے صرف دو ارادے والی لیڈرشپ چاہیے ہیں بورڈر کے دونوں طرف جو ارادہ کر لیں کہ ہم مسئلہ حل کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میں ایک مضبوط ریلیشنٹ چلاتا ہوں ہندوستان سے اس کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے کہ برے سغیر میں دنیا کی سب سے زیادہ غربت ہے اگر ہم نے غربت ختم کرنی ہے اور کم کرنی ہے سب سے تیزی سے وہ غربت کم ہوگی اگر ہمارے بورڈر کھل جاروں اور تجارت چلو ہو جائے بہترین طریقہ برے سغیر میں غربت کم کرنے کہا کہ ہم امن ہو ہماری تجارت کھلے ہم ایک دوسرے سے سیکھیں اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان نے گردوارہ دربار صاحب کے لیے رہداری کا سنگ بنیاد رکھا دنیا میں امن و آشتی کے خواہش مند پاکستان نے گروہ نانک کی پانچ سو پچاسویں سالگرہ پر کرتار پور رہداری کھولنے کا فیصلہ کیا تھا وزیراعظم عمران خان نے انتخابات میں کامیابی کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ بھارت ایک قدم آگے بڑھائے گا تو ہم دو قدم آگے بڑھائیں گے پاکستان نے دو قدم میں ہی ساڑھے چار کلومیٹر تیہ کیے اور اب کسی بھارتی سکھ کو دور بین سے اپنے مقدس مذہبی مقامات کی زیارت نہیں کرنے پڑے گی سکھ ظاہرین کے لیے کرتار پور کوریڈور کے لیے بنیادی دھانچے کی تعمیر منصوبے کا حصہ ہے پہلے مرحلے میں گردوارہ کمپلیکس کی تعمیر نو کی جائے گی اور گردوارہ دربار صاحب میں بورڈر ٹرمینل کی تعمیر بھی منصوبے کا حصہ ہے کرتار پور کوریڈور کے لیے دریائے راوی پر پل کی تعمیر اور سڑک کے ذریعے محفوظ رسائی منصوبے کا حصہ ہے دوسرے مرحلے میں گردوارہ دربار صاحب میں اضافی رہائش کی تعمیر ہوگی کرتار پور رہداری میں مشین ریڈبل پاسپورٹ کی سہولت حاصل ہوگی گردوارے میں ویزا فری اینٹری بس سرویس میڈیکل کی سہولیات فراہم کی جائیں گی گردوارے میں ٹک شاپ فلاور شاپ کیفیٹ ایریا اور لائبریڈی کی سہولیات بھی ہوگی گردوارہ دربار صاحب میں آج امن کی شروعات ہوئی ہے یہ وہ شروعات ہیں جو گروہ نانک دیو جی نے خود شروع کی تھی وہ بھی امن پر یقین رکھتے تھے اور آج پاکستان نے اس کا جواب امن سے دیتے ہوئے چار کلومیٹر کے اس فاصلے کو سمیٹا ہے شاہد اجمل ملک پاکستان ٹیلیویجن نیوز گردوارہ دربار صاحب کرتار پر پاکستان اور بھارت کی قیادت نے بھی کرتار پر آداری کو امن کیلئے ایک اہم قدم قرار دیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ تاریخ اقدام دو طرفہ مذاکرات کے آغاز کا بہترین موقع ہے بھارتی وزیر ہر سمرت کا اور بادل نے کہا ہے کہ فاصلے مٹ رہے ہیں وزیر تفصیل جانیے ہما صدب سے نئے پاکستان نے امن اور رواداری کا ایک اور اہم سنگے میل تیہ کر لیا ہے وزیر اعظم نے مہمانوں کے ہمراہ گردوارے کا دورہ بھی کیا اور سکھ مذہب کے بانی بابا گروہ نانک کی آخری آرامگاہ پر عقیدت کا اظہار کیا میں اس کوریڈور نو ایک بہت وڈی سمباونہ دیکھ دا ایک کوریڈور جوڑن والا ہے اے لوکان دے دھل ملون والا ہے اے دھلان دے دروازے کھولن والا ہے اے سمپرک کراؤن والا ہے بڑی دیران دا اے سمپرک ٹٹیا ہویا سی اور میں شکر گزارا ہندوستان دی سرکار دا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب دا جنا دوبارہ اے سمپرک بنایا ہے افستاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں اپنی مذہبی رسومات کے ادائیگی میں آزاد اور محفوظ ہیں گرونانک نے جو امن و آشتی اور محبت کا پیغام دیا اس کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب باہمی محبت فروغ پاتی ہے تو دلوں سے قدورتیں کم ہونے لگتی ہیں اور جب قدورتیں کم ہوتی ہیں تو فاصلے سمٹنے لگتے ہیں کرتارپور رہداری پاکستان اور بھارت کے لیے مذاکرات کے آغاز کا ایک موقع ہے پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ملک ہے اور نیا پاکستان عمران خان کا پاکستان بہت ہی محفوظ ترین ملک ہے بھارتی وزیر ہر سمرت کو اور بادل نے کرتارپور رہداری کو دنیا بھر میں آباد بارہ کروڑ سکھوں کے لیے بابا گرونانک کی جنم دن کا بہترین تحفہ قرار دیا جو ستر سالوں میں نہیں ہو پایا اس مالک کی رضا جب ہوئی آپ پہ سیوہ لائیں آپ پہ بکش کریں جس کی ہاتھ میں وہ سیوہ لکھی تھی آج اس داتے نے پوری کی تھی ہے اتنا نزدیک لیکن کتنا دور کی ستر سال میں میرے جیسے کروڑوں سکھوں کو آج پہلی بارے یہاں پہ نمن کرنے کا موقع ملا وزیر عالم صاحب یہاں میرا کوئی مطر نہیں ہے میرا کوئی دوست نہیں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے آج مجھے بلاوا ملا ہے تانبابا نانک کا جس کر کے وہ ارداس ہیں جو کروڑوں میرے بھائیوں بھینوں نے ستر سالوں سے کی ہے آج اس گریب کو ادھر نقمستق ہونے کا موقع ملا میں آج اس ارداس کے ساتھ آئی ہوں کہ میرے جیسے جہاں پھی بھی ارداس کر رہے ہیں ان کو بھی اس کے کھڑ لے درشند دیدار مل کے وہ بھی اپنی عبادت کریں اور اپنی جھولی خوشیوں سے پک سکیں دربار صاحب کرتار پور سکھوں کا مقدس مقام ہے جہاں بابا گروہ نانک نے زندگی کے اٹھارہ برس گزارے اور یہاں ان کی آخری آرامگاہ موجود ہے کرتار پور رہداری پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق تحفظ اور ازادی کے علامت ہے جو دراصل آمن اور روہداری کے رہداری ثابت ہوگی ہما صدف پاکستان ٹیلیوزن نیوز کرتار پور